جے کے نیوز ٹوڈے دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں رنجی ٹھاکور کانگرس پارٹی میں اب لگاتار لوگ جوڑ رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ جس طریقے سے راہل گاندی نہیں کی اس کا اثر جمہو کشمیر میں کتنا پڑا ہے اس پر بات کریں کہ ورکنگ پریزیڈنٹ رمن بھلا ہمارے ساتھ ہے سر آپ مجھے بتائیے راہل گاندی جی کی جو بھارت جوڑو یاترہ یہاں ہوئی تھی کتنا امپیکٹ لگتا ہے اس کے بعد سے کانگرس پارٹی امپیکٹ ہے آپ دیکھا کہ سب لوگوں نے ان کی سوچ کا سمرتن یہاں پہ کیا اور لقنپور سے لے کر کشمیر تک کھولے باؤں سے ان کا استعمال یہاں پہ کیا وہ اپنے آپ میں ایک احتیاس انہوں نے رچا اور کشمیر میں ہر جگہ پہ ترنگا دیکھنے کو ملا اور راہل جی کے مند میں وہ چھاب جو یہاں کے عباب نے ان کا سمرتن کر کے چھوڑی انہوں نے چھتیس گھڑ میں اپنا پورا باشن ستر پرشنٹ جمہو کشمیر پہ انہوں نے یہاں پہ دیا بہت ہی خوش ہو گئے گئے اور مین مقصد یہ تھا کہ اب نفرت کی دیواریں گرہ دیں آج نفرت فلاتے ہوئے جو ستہ داری پارٹی ہیں ستہ کا سوخ بھوگری ہیں اور عام جنتہ کو رولانے کا کام یہاں پہ کر رہی ہیں اب وقت آگیا ہے کہ وہ سب لوگ یہاں پہ سرجے کہ دارمی باونوں میں نہ آکے گمراہ نہ ہو اور میریٹ پہ فیصلہ کریں آج جمہو کشمیر میں جس نقزے دوزار چودہ کے بعد ریکروٹمنٹ سکیم نکل کے آئے جن ورودی نیتی باچپا نے یہاں پہ اپنائی چاہے ریکروٹمنٹ سکیم ہو چاہے نوڑ بندی ہو چاہے لانڈ آرڈ پرابلم کو دیکھنے کی باتیں یہاں پہ ہیں جو انسی حرکتوں کا سلسلہ جاری ہوا نارکوٹ ٹیرریزم نشے کی تسکری کافی کھل کے یہاں پہ ہوئی اور جو قصر رہ گی تھی وہ پراپٹی ٹیکس نے بھی یہاں پہ پوری کر دی پر پراپٹی ٹیکس کے ساتھ ساتھ جو ایپ ٹیک جو آرڈی سندے کے گھیرے میں یہاں پہ ہیں کون سا دباؤ ایل جی ایڈمیسٹریشن پہ پڑھ رہے ہیں کہ اسی ایجنسی کو ہائر کر کے نو جوانوں کے بوشے کو خراب کیا جائے جبکہ ہر ایک جہاں پہ جو لسٹ ہے جو کمپنی بریک لسٹیڈ ہے اس کو بار بار استعمال کرنا نو جوانوں کے بوشے کے ساتھ کھلوار یہاں پہ ہے جہاں پہ نو جوانوں کے سڑکوں پہ ہے ہم سب لوگوں کا سمرتنہ یہاں پہ کر دی گئے ہیں شنیوار کو چیمبر کی طرف سے جو ہے وہ جمہو بند کی کال دی گئے ہیں جس میں الگ الگ سندگر ہیں ہماری پارٹی نے بھی اس کا سمرتنہ یہاں پہ کیا ہے کہ وہ پریپٹی ٹیکس کا لگنا یہ وہ فیصلے ہیں جو جب یہاں کی سرکار بنے چونے ہوئے نمیندے اس کا فیصلہ یہاں پہ کر سکتے ہیں آرتک ستیدی کسی سماج کے کسی بھی برکی اچھی نہیں ہے کرونا کے بعد وہ آرتک صدار ان میں نہیں آیا جو امید کرتے کوئی پیکج ملے گا وہ پیکج یہاں پہ نہیں دے پائے اور الٹا پرائیوٹ سیکٹر میں بھی کوئی آدمی انیویسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے جو بڑا کرتے تھے کہ بہت بڑا آنچ کس کو جو فیصلہ کیا بہت انیویسٹر یہاں پہ آئیں گے کسی لوگوں کو یہاں پہ لگانے شاید باج پہ یہ محسوس کر رہی ہے کہ بیروزگاری بھی کھالی بجا کے محبتی بجا کے بیروزگاری ختم ہوگی اب وہ وقت چلا گیا سر راہل گانجی نے جو آپ نے دیکھا جو ابھی ریسٹلی جو سٹیٹمنٹس دی باہر جا کر اس کو بیجے پی نے بڑے آڑوں ہاتھیں ہاتھیں لیا اور کہا گیا بیجے پی کو کون پوچھتا ہے انہوں نے اپنی طور پر ان کی فرسٹریشن ہے وہ مان سکھ ستولن کھو چکے ہیں اس لیے جب دنگ سے کنیا کماری سے کشمیر تک راہل جی نے بارت جوڑو یاترہ کے مادم سے پیدل چل کے لوگوں کی مشکلتوں کو سنا ہاں آج ان کی وہ آواز کو بلند کرتے ہیں تو باجبہ بخلاہٹ میں یہاں پہ ہے کیونکہ ہر جگہ پہ غریب وام ہو یہاں جمہو کشمیر کے اقرباد کر رہے ہیں ریفوجی یہاں پہ ہو مہنگائی کی مار سے جس دنگ سے کمر عام وام کی توڑ کے رکھ دی تو راہل جی نے ان کی باتیں یہاں بھی کیے تھی تو باجبہ کو کہیں نہ کہیں اپنی زمین خسکتی ہوئی نظر یہاں پہ آ رہی ہے جس دنگ سے ہمارچل کے لوگوں نے دکھایا اور آپ نے جو تریپورا باقی جگہ بچنا ہویا ہے وہ پرسنٹیج بھی آپ دیکھ لیے کہ کانگرس اس پہ بڑھو تری کی ہو رہی ہے راہل گاندی پہل گام میں بھی آیا اس کے بعد اور کہیں نہ کہیں باتیں چل رہی تھیں کہ شاید بیک ڈور سے بیک چینل سے وہ بات کر رہے ہیں الگ الگ جو اپوزیشن پولٹیکل پارٹی سے آنے والے دنوں میں گھٹکا اپوزیشن تو اکٹھی ہے آپ کچھ دن کے بعد بھی دیکھیں اپنی اپنی ویچار درہ نان بی جے پی سب لوگ اکٹھے ہیں کیونکہ ہندو استان سے اس نفرت کی دیوارے جنہوں نے چڑھائی تھی اب وہ دیوارے گرانے کا سمیہ آ گیا لوگ سب جو ایک جڑتا بتاتے ہوئے جن بھرودی نیتیوں کا ہم مقابلہ ڈٹکے کریں اور جمہو کشمیر میں ریاست کا درجہ جینہوں نے چھینہ ہے اس لئے بھی تمام پولٹیکل پارٹیز اکٹھی ہیں کہ ہمیں فوری طور پر سٹیٹ ڈور کو ریسٹور کریں مہنگائی کی مار سے جو لوگ جونج رہے ہیں اس میں مہنگائی میں کمی نہیں پچاس روے سلنڈر ابھی کر دیا اور اڈانی کے ساتھ جو گھٹی چھوڑتا وہ موڈی کا اور اڈانی کا کھل کیا ہے چاہے جو اڈانی کو نقصان یہاں پہ ہوا عام لوگوں کی جیبوں پہ آرگنائز لوٹ کر کے سلنڈر میں بڑھتری کر کے یہ اس کی بربائی یہاں پہ کر رہی ہے اور میں سمجھ دوں آج کے اس دور پہ بار سے لوٹ نہیں ہے کہ گورنمنٹ سپانسرڈ لوٹ ہے جس کا ورود کرنے کے لئے ساری پارٹی اکٹھے ہیں جس کا ورود کرنے کے لئے ساری پارٹی اکٹھے ہیں